دنیا بھر میں کرونا کی چوتھی لہر جاری ہے ہر شعبے کی طرح تعلیم کا شعبہ بھی شدید مسائل سے دوچار ہے پوری دنیا کی طرح پاکستان میں بھی آن لائن تعلیم کا آغاز کیا گیا لیکن اس طریقہ تعلیم سے بھی بہت سی مشکلات جڑی ہیں اگر سٹوڈنٹس کے پاس مسائل اور شکایات کی ایک لمبی لسٹ ہے تو اسادزہ بھی مجبوریوں تلے دبے ہیں والدین کے تخفضات بھی اپنی جگہ بجاہ ہیں ویورز جس ملک کی عبادی کا ایک بڑا حصہ وسائل کی کمی کے شکار افراد پر مشتمل ہو جہاں بجلی اور انٹرنیٹ کا شمار لگجری میں آتا ہو جہاں کے سرکاری سکولوں کی حالتظار کو دیکھ کر والدین پرائیویٹ سکولز کی بھاری برکم فیصیں دینے پر مجبور ہوں وہاں آن لائن تعلیم ایک نعمت نہیں زہمت بن جاتی ہے ماہرین کے مطابق اس کے علاوہ ابھی تک کوئی متبادل طریقہ نہیں ہے ریم نیوز کو چند والدین سادزہ اور تعلیمی ماہرین سے ان کے آن لائن تعلیم کے بارے میں خیالات جاننے کا موقع ملا آئیے ان کی زبانی سنتے ہیں آن لائن کلاسز کی بات کر رہے ہیں جو لاسٹ ٹوئیئر سے ہمارے بچوں کو ٹیچرز کو پیرنٹس کو جو سیچوئیشنز فیس کرنی پڑ رہی ہے اس کے ٹو اسپیکٹس اگر ہم نے پوزیٹیو اور نیگٹیو بوت تو سب سے پہلے تو میں یہ کم ہوں گی کہ بچوں کو ہم لوگوں نے نیو اپس نیو ٹیکنالوجی اسے ہم نے انٹرڈیوز کروایا وچھ اس ریلی گوڈ کیونکہ آج کل نیو جنریشن کو ان سب چیزوں کی بہت ضرورت اور بہت امپورٹنٹ ہے اور اگر اس کے ڈسیڈوانٹیجنز دیکھیں تو اگر میں بات کروں مانٹسری لیول کی تو وہ بچہ جو ٹو پوائنٹ فائنٹ 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 کرنا سکتا ہے پیرنٹس کے لیے بھی بچوں کے لیے بھی اس طرح پرائنٹی سیکشن ہے ہمارا ہائی سیکنڈری ہے یونیورسٹی کالیج سٹوڈنٹ ہیں جو سوشلائز کرنا سیکھتے ہیں ڈیفرین اپنے فیالوز کے ساتھ اور ٹیچرز کے ساتھ سائنس سبجیکٹس ہیں ماتھماتکس ہیں جو آپ فزیکل جا کے ریگلر کلاسز اٹینڈ کرتے ہیں تو وہ عبیسلی زیادہ سے بینیفیٹس ہوتے ہیں تو اس کے دو ہم لوگ پوزیٹین ڈیکٹیب لی اس چیز کو اگر لیں تو پیرنٹس کو بھی وہ سیچویشن ایک ہرڈل تو ہیں نہ ٹیچرز کے لیے بھی بچوں کے لیے بھی اب ان فیوچر بھی ہم لوگوں کو یہ سب چیزیں فیس کرنی پڑیں گی تو اب یہ کہ پروپر ٹیچرز کو بھی انوارمنٹ کی ضرورت ہے اگر وہ گھر سے کلاسز لے رہی ہیں تو پروپر بیک گراؤنڈ، ریسورسز، اوبجیکس سب انہوں ریکوائیڈ ہوتے ہیں اور اس طرح بچوں کے لیے بھی بہت ڈیفکلٹ ہے کبھی ان کی ڈیسٹورشن ہو رہا ہے کبھی وائ فائ ایشو ہو رہا ہے یا ان کی وائس کلیر نہیں ہے تو آبویزلی ان سب کے لیے بھی بہت پروپرم ہے اب ہمارے کچھ پیرنٹس ایسے ہیں جن کے گھر میں گیجٹس بھی کم ہے ایک سل فون ہے یا ایک لاب ٹاپ ہے تو اگر ان کی سبلنگز ہیں ایک بچے کی سبلنگز نہیں ہیں اور ایک گھر میں تین یا چار سٹوڈنٹس ہیں تو آبویزلی وہ انہوں کے لیے بہت ڈیفکلٹ ہے اٹا ٹائم اپنی کلاس اٹینڈ کرنا اب پیوچر میں ہمیں یہ 2-3 یارز یہ سب سیچویشن تو حینل کر نہیں پڑیں گی ہرڈلز آتے رہیں گے تو اب یہی یہ کہ پیڈنٹس کو بھی چاہیے کہ ہوم سکولنگ سٹارٹ کریں بچوں کی گھر میں فوکس کریں سٹاڈیز پہ اور ٹیچرز کو بھی چاہیے کے پروپر رسورسز وہ بچوں کو پروائیڈ کریں تھانکیو ہمارے کتنے ایڈکیشن کے اوپر ہمارے کتنے ایکسپنسز آتے ہیں مجھے پروپر ورکو 1.2 billion children are right now studying at home due to this global pandemic so online educational system is not a good medium for kids اور ہماری روٹین آلریڈی بہت سٹریسفول ہو جگی ہے بچے خود بھی جو فیزیکلی ویسے ہی ہماری جنریشن کے بچے اس نیو جنریشن کے بچے فیزیکلی ان ایکٹیویٹی سے بہت دور تھے اور online educational system کی بہت سے بہت دور ہو گئے پہلے سکول جاتے تھے social interaction زیادہ تھا اور ان کا جو انٹرپرسنلس کے حصے بہت زیادہ اچھے تھے لیکن جب سے یہ online system آیا وہ اپنے comfort zone میں ہے اور اس طرح سے properly ان کو identify بھی نہیں کیا دا سکتا ان کا interest level جو کہ آپ فیزیکلی چیک کر سکتے ہیں virtual یا online classes کے فائدوں اور نقصانات کے والے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے اس کے جو چند فائدے ہیں ان کے بارے میں گفتگو کر لیتے ہیں online classes کا فائدہ ایک تو یہ ہے کہ جیسے پوری دنیا کے اندر آج کل ایک ببائی صورتحال ہے جیسے COVID کی ہے تو ادارے ظاہر ہے ہی حفاظتی اقدامات کے طور پر بند ہیں تو بجائے اس کے کہ ادارے مکمل طور پر بند ہوں اور تعلیم کا سلسلہ منقطع ہو جائے سٹاپ ہو جائے اس سے کہیں بہتر ہے کہ ہم ایک متبادل ذریعہ تلاش کریں تو virtual گھر بیٹھ کر جو تعلیم ہے وہ حاصل کی جا سکتی ہے online classes کے حوالے سے یا virtual طریقے سے تو اس کا ایک تو سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ بجائے اس کے کہ روایتی طریقوں کے اوپر عمل کیا جائے اور یہ جو جدید طریقہ ہے اس کے اوپر عمل کر کے ہم جو نقصانہ سے ہم بچ سکتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ online classes یا virtual جو lectures ہوتے ہیں وہ محفوظ ہوتے ہیں ہمارے پاس ہم time to time ان کو repeat کر کے دوبارہ اسے استفادہ کر سکتے ہیں دوبارہ اسے فائدہ لے سکتے ہیں تو اس کے علاوہ بھی اس کا ایک جو فائدہ ہے وہ financially budget کا بھی ہے جہاں تک اس کے نقصانات کا تعلق ہے تو ظاہر ہے کہ یہ سہولت ہر جگہ دستیاب نہیں ہو سکتی اور کئی جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ technology یا جو وسائل ہیں ان کے پاس نہیں ہوتے اور جس کی وجہ سے تمام تک اس کے access نہیں ہو سکتی online classes the virtual education system جو کہ COVID-19 کے وجہ سے ہم سب کو face کرنا پڑا ہے اور جو ہماری life میں جو ہے وہ ایک routine منٹی کی ہے جو ہے ایک ہمارے والمکہ جو ہے چیزے بات ہے یا پہنچے وہی ہے یا پہنچے کی جرازی کی ہے سکتے ہیں جو ہمارے پسٹے ہیں تو ڈویہ ہمارے والمکہ بہتے ہیں میں شخص کی گاہ咱 خوضیٰوں سکتے ہیں کہ مجھے ایک بہتے ہیں کم سمتے ہیں مجھے جو ہمارے کارئی ہیں جو ہمارے on-line classes کی وجہ سے اس میں جو ہے اگر کوئی ہمارے ادvantages ہیں تو وہ ادvantages کیا ہے سب سے پہلے تو definitely I'll talk about one very important thing that is we wish you thankful to the government and to everyone کہ اس پندیمک میں ہم لوگوں نے اس سنسلے کو جو ہے وہ روکا نہیں ہے مطلب our kids are not sitting in boon usedlessly without their education system without their learning process کسی حق تک یہ continue رہا ہے اس میں I definitely respect the teachers because teachers کا جو کام ہے وہ double ہو گیا ہے definitely most of the teachers are the house makers also and they have the kids ان کی بھی اپنی ایک روٹین ہے جیسے if I am a walking woman تو مجھے اپنا walk پی دیکھنا پڑتا ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ مجھے اپنے بچوں کو اپنی گھر کو بھی دیکھنا پڑتا ہے the same is the case with most of the teachers out there ان کی بھی جو ہے وہ روٹین جسٹرک ہوئی ہے لیکن they haven't given up